السلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان آج پندرہ اکٹوبر ہے دن ہے منگل کا میں آپ کے لیے دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے دوستو اس سے پہلے کہ میں حضب اللہ کی جو تازہ ترین کاروائیاں ہیں جس میں اس نے بہت بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں اسرائیلی شہروں کے اوپر اس کے علاوہ میرے پاس ایک اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک اور مارٹرڈیم کا واقعہ ہوتا ہے جس میں اسرائیل کے جو پولیس ہے اس کے اوپر فائر کھول دیا جاتا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس وقت جو اسرائیل ہے اس نے کن شرائط کے اوپر کون کون سی امریکہ کی شرائط مانی ہے حملہ کرنے کے حوالے سے اور کون سی شرائط ماننے سے انکار کیا ہے یہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ ترکی جو دعوے کرتا ہے ونس اگین جو فیکٹس اینڈ فگرز میرے پاس ہیں انتہائی خوفناک ہیں اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز چیخ چیخ کر اعلان کر رہے ہیں کہ ترکی کا رجب طیب اردگان جو باتیں کرتا ہے جو دعوے کرتا ہے وہ تمام کے تمام جھوٹے ہیں یہ تمام صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہے اور یہ ایک نورا کشتی کی جا رہی ہے ترکی کے رجب طیب اردگان اور اسرائیل کے بیچ میں اصل میں جو ان کے اندر جو ریلیشننگ ہے جو ان کے بیچ میں جی ایک بڑا ایک گہرہ قسم کا بانڈ ہے وہ بالکل مکمل طور پر وہیں کا وہیں موجود ہے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باقو کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ جو وہاں سے آئل آتا ہے وہ ترکی سے ہوتا ہوا وہ اسرائیل پہنچتا ہے سیونٹی پرسنٹائل اور اس کو ترکی نہیں ہلا رہا لیکن اس وقت اس سے بھی بڑی نیوز ہے افیشلی ترکی نے اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ ہماری طرف سے پابندی ہے ہم اسرائیل کو سٹیل یا سٹیل سے بنی ہوئی کوئی چیز ہم وہاں پر پروائیڈ نہیں کر رہے لیکن کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ بڑے ہوش رباہ ہیں یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں کہ آداد و شمار جو ہے اس میں یہ سو گناہ اضافہ کیا گیا ہے سو گناہ اضافہ ہو گیا ہے کی چیزیں اس کو پروائیڈ کی جاتی تھی سٹیل پروائیڈ کی جاتی تھی جس سے بامز بنتے ہیں جس سے جو تمام تر چیزیں ہیں موسلی اسی سٹیل سے بن رہی ہیں تو ترکی اس کی جو تجارت ہے وہ سو گناہ اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے یاد رہے کہ اسرائیل کی جو ضروریات ہیں یعنی جو اسرائیل کی جو سٹیل کی ضروریات ہیں ان کا سکسٹی فائیو پرسنٹ ترکی پورا کرتے ہیں اور ترکی کہتا ہے کہ میری طرف سے پبندی ہیں میں غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں بھائی تم ان کو وہ چیز دے رہے ہو جس سے وہ اپنے پینسٹ پرسنٹ بام بناتے ہیں پینسٹ پرسنٹ وہ بکتر بند گاڑیاں بناتے ہیں جو تمہارا پروائیڈ کیا ہوا آئی جو سٹیل ہے وہ استعمال کرتے ہوئے وہ سارے کا سارا وہاں پر اس طرح کے کام ہو رہی ہے جن سے بچوں کا قتل عام ہو رہے ہیں جن سے لوگوں کا قتل عام ہو رہے ہیں تو کس طرح سے تم کہتے ہو کہ تم غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہو تم درحقیقت تم اسرائیل کی سائٹ پر کھڑے ہو دوستو دوسری ویڈیو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ترکی کا ایک سب سے بڑا نیوز آوٹلیٹ ٹی آر ٹی ہے ٹی آر ٹی کا جو سی ای او ہے وہ کیا کہہ رہا ہے میں آپ کے سامنے ویڈیو بھی چلاوں گا بلکہ ذرا پہلے یہ ویڈیو دیکھئے گا جی آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی اس ویڈیو میں ٹی آر ٹی کا سی ای او کہہ رہا ہے کہ میں بہت جلد ایک پرشین جو پرپیگنڈا چینل ہے ٹی آر ٹی کا وہ میں اوپن کروں گا اور ہم نے ہر صورت میں ایران کو ڈسٹرب کرنا ہے ہر صورت میں ڈسٹرب کرنا ہی کرنا ہے ویڈیو میں واضح طور پر اس کی الفاظ ہیں اور یہ ایسا کیوں چاہے گا اس لیے چاہے گا کیونکہ ترکی طرح حقیقت یہ چاہتا ہے ترکی ایران سے بھی مطلب اس کے بظاہر اس طرح لگتا ہے جس طرح ایران کو سپورٹ کر رہا ہے جس طرح غزہ کو سپورٹ کر رہا ہے فلسطین کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن ترحقیقت ترکی جو ہے وہ ایک بہت بڑا رانگ نمبر ہے حزباللہ کے حوالے سے اس وقت اپ ڈیٹ ہے چونکہ اس وقت بڑا محاذ جو ہے وہ لبنان کی حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ میں ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے پیمانے پر کلیشز ہو رہی ہیں جہاں پر ہر محاذ پر ایک ہی اسرائیل کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے وہ لبنان کے اندر لبنان کے علاقے میں اپنا فوجی ساز و سامان اپنے فوجی لے کر گھسنے میں کامیاب ہو جائے لیکن ان کو کامیابی نہیں مل رہی ہے اس وقت حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے المنار ٹی وی جو کہ لبنان کا ٹی وی ہے جو کہ لبنان کا نیوز آٹلٹ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تین مرکاوہ ٹینک تباہ کر دئیے گئے ہیں اتباہ الشب کے علاقے میں اور اس میں موجود تمام کا تمام عملہ جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے دھوئے کے بادل وہاں سے دور سے اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو حزباللہ نے ایک ڈرون مار گرائیا ہے جو کہ سرویلس مشن پر تھا جو کہ جاسوسی کا کام کر رہا تھا جس کا نام ہرمز فور ففٹی ڈرون ہے یہ دو ملین ڈالر کا ایک ڈرون ہے جس کو حزباللہ نے اس وقت مار گرائیا ہے اس کے علاوہ دوستو کریات بیالک ہائفہ کے اندر راکٹس داغے گئے ہیں جن کے نتیجے میں اس وقت تک کئی جو ہلاکتیں ہیں ان کی وہاں سے اطلاعی مل رہی ہے اس کے علاوہ نہاریا میں بھی حملے کیے گئے ہیں جس میں ڈرون حملے مسلی اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ مزائلوں سے حملہ بھی نہاریا پر حملوں میں شامل ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتائیں گے کہ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں حسن نصراللہ کی یہ پرانی ویڈیو ہے لیکن اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ آج بھی سو فیصد سچ ہیں اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ حسن نصراللہ کس قدر ایک ویڈیو لیٹر تھے ویڈیو دیکھے گا جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اس ویڈیو میں واضح طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے انٹرنیشنل لا ہے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں یہ کسی کو بھی تحفظ نہیں دے سکتے تحفظ دینے کے لیے تحفظ لینے کے لیے آپ کو خود کو مضبوط کرنا پڑے گا اگر آپ مضبوط نہیں ہے تو آپ کو دنیا کی کوئی چیز اس وقت تحفظ نہیں دے سکتی اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا کمزور مطلب اگر آپ کی پاور جائے یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایرانی پارلیمنٹ ممبر ان کی جو تقریر ہو رہی تھی جو کہ انٹر پارلیمانی کانسل جنیوہ میں تقریر تھی وہاں پر جب یہ تقریر کر رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ ٹیکنیکل ٹرانسلیشن پرابلم کی وجہ سے ان کی آدھی جو سپیچ ہے اس کو کاٹ دیا گیا لیکن در حقیقت یہاں پر دو نمبری کی گئی اور دو نمبری یہ کی گئی کہ وہ جب اپنی تقریر کا وہ والا حصہ شروع کرنے لگے تھے جس میں اسرائیل کے وار کرائمز کا ذکر تھا تو اس کو جو ہی انہوں نے شروع کیا تو ان کی تقریر کا وہ والا حصہ کاٹ دیا گیا اب یہاں سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کو ہر کوئی جو ہے وہ آپ کو للکارے گا بھی آپ کو تانے بھی دے گا آپ کو پابندیاں بھی آپ کے اوپر لگائے گا اس وقت یورپی یونین نے اور اس کے علاوہ جو یوکے ہے یعنی برطانیہ ہے اس نے ایران کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں اور پابندیوں کی وجہ کیا بتائی ہے پابندیوں کی وجہ یہ بتائی ہے کہ تم نے ریشیا کو بلیسٹک ہتھیار بلیسٹک میزائل وہ پروائیڈ کیے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس سے کئی گناہ خطرناک ترین ہتھیار امریکہ اور برطانیہ دونوں اسرائیل کو دے رہے ہیں اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جیرمی کاربین جو کہ برطانیہ کے ایک ایم پی ہیں ان کی بڑی زبردست اور پاورفل سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انہوں نے کہا ہے کہ اگر کل والا واقعہ جس میں زندہ جلایا گیا لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر زندہ جلانے کے واقعے کے بعد بھی اگر اسرائیل کے اوپر ہتھیاروں کی پابندی نہیں لگنی تو پھر کب لگنی ہے یہ جیرمی کاربین کا بیان ہے جو کہ برطانیہ کے میمبر پارلیمنٹ ہیں اگر برطانیہ امریکہ اس قدر خطرناک ترین ہتھیار جو کہ مطلب اتنے بڑے پیمانے پر تباہی مچاتے ہیں کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے تو پابندی کس پر لگنی چاہیے پابندی جو ہے اس وقت لگائی گئی ہے ایران کے اوپر اور ایران کے اوپر پابندی دراصل اس لئے نہیں لگائی گئی کہ اس نے پلسٹک ہتھیار پروائیڈ کی ہیں روس کو پابندی اس لئے لگائی گئی ہے کیونکہ ایران نے بینڈ بجائی ہے اسرائیل کی اور اسرائیل نے بینڈ بجائی ہے برطانیہ کی اور برطانیہ اور یورپی یونین ان تمام مالکی اسرائیل نے بینڈ بجائی ہے اور وہاں سے یہ پابندیوں کے سلسلہ ایک بار پھر سے چل نکلا ہے ایک ویڈیو آپ کے سامنے چلانا چاہتا ہوں اور یہ ویڈیو دیکھ کر ذرا آپ نے پہچاننے کوشش کرنی ہے کہ یہ شخص کون ہے جی آپ نے یہ ویڈیو ملائزہ کی آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ ایک ملکہ سوکارڈ بادشاہ ہے اپنے آپ کو کنگ کہتا ہے ذرا اس کا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا تاکہ لوگوں کو اب یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں شاید کوئی جوکری کرتا ہوگا کیونکہ واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ یہ بندہ اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کو صرف ایک پپٹ کے طور پر صرف کچھ عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر لگا گیا ہے اور اس کی دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب ایران کی طرف سے کوئی میزائل آئیں تو ان کو روکنا ہے اب اگر یہاں پر اس کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کا موقف یہ ہے ایرانی میزائلوں کو روکتے ہوئے اس کا موقف یہ تھا کہ جی نہیں میں اپنے جو میرے ملک کی سپیس ہے میں یہاں سے کسی کو بھی نہیں گزرنے دوں گا میری مرضی ہے اب یہاں سے کچھ چیزیں اب جو آنے والے دن ہے جن میں ایران جو ہے اس کے اوپر حملے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کی بھی میں آپ کے سامنے تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ رکھتا ہوں لیکن اب اگر حملہ ہوتا ہے خدا خاصتہ ایران کے اوپر تو ایران پر حملے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جوڈن جو ہے وہ اپنی ائر سپیس اسرائیل کے جو راکٹس ہیں اسرائیل کے مزالز ہیں کیا ان کے لئے بھی بند کرے گا یہاں سے اس کا پتہ چلے گئے یہاں سے اس کی دو نمبری اور منافقت جو ہے وہ مزید کھل کر سامنے آئے گی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ نیتن یاہو نے بقاعدہ طور پر یو ایس سے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ بھائی ہم حملہ تو ضرور کریں گے لیکن یہ حملہ جو ہے یہ صرف اس میں جو ٹارگٹس ہیں وہ ایران کے ملٹری ٹارگٹس ہوں گے یہ بتا گیا ہے اس میں امریکہ کو لیکن ایک اور بیان جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں نیتن یاہو کا جو آفس ہے اس کی طرف سے ایک بیان سامنے آتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل یو ایس کی سنتا ضرور ہے مگر کرتا اپنی مرضی ہے اب یہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ کچھ خفیہ پلانز ایسے ہیں جس طرح اکثر اسرائیل کرتا ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کو کچھ اور بتاتا ہے لیکن کرتا کچھ اور ہے اب اس نے امریکہ کو بتا تو دیا ہے کہ ایرانی جو ملٹری ٹارگٹس ہیں وہ ہمارے ٹارگٹس ہوں گے ہم جو نیوکلئر فسیلٹیز ہیں ہم جو آئل کی فسیلٹیز ہیں ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے لیکن یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ حملہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ایران کی طرف سے اس کا جواب بھی آ گیا ہے ایران کے جو آئی آر جیسی کے کمانڈر ہیں انہوں نے ایک بڑا مو توڑ قسم کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تم حملہ کرو گے تو اسرائیل کا جو سائز ہے وہ ہمارے ایک سب سے جو چھوٹا صوبہ ہے اس کے برابر ہے ہم جب چاہیں اس کو بالکل صفحہ حسنی سے مٹا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں مزید ان کا بیان یہ ہے کہ نیوکلئر ہتھیاروں سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ اسرائیل کی تباہی کے لیے کم از کم بہت زیادہ ہیں وہیں پر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ لبنان نے ہزباللہ نے پہلی دفعہ بلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا ہے اور تل عبیب کے اوپر دو بلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے ایک بلسٹک میزائل کو انٹرسپٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا آئرن ڈوم لیکن دوسرا اس نے ایک بلڈنگ کو ہٹ کیا اور اس بلڈنگ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا وہیں پر اس وقت اسرائیل حمدے کا فیصلہ تو کر چکا ہے لیکن فینینشل ٹائنز برطانیہ کی رپورٹ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں فینینشل ٹائنز برطانیہ کا کہنا ہے کہ اس وقت اسرائیل کو انٹرسپٹر میزائلوں کی شدید کمی کا سامنا ہے اور انٹرسپٹر میزائلوں کی کمی کا سامنا کیسے نہ ہو کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیسس پر حضباللہ اتنے راکٹ داگتا ہے اور وہیں پر بیچ بیچ میں کبھی یمن کے ہوتی راکٹ داگ دیتے ہیں کبھی کہیں سے کچھ ڈرونز آ جاتے ہیں ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنا اس وقت سردرد بنا ہوا ہے اسرائیل کے لیے کیونکہ ڈرونز جو ہیں کئی ڈرونز اس وقت جو استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ فائبر آپٹک ڈرونز ہیں جو کس میں فائبر آپٹک مٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے اور وہ ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے لہٰذا ان کو مارنے کے لیے ان کو گرانے کے لیے کئی کئی انٹرسپٹر مزائل جو ہیں وہ چلانے پڑتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنا کام کر جاتے ہیں اس وقت جو حقیقی خطرہ ہے اسرائیل کو وہ ان ڈرونز کے ساتھ ہے کیونکہ ڈرونز جو ہیں یہ دو کام کر رہے ہیں نمبر ایک یہ ریڈار پر نہیں آتے نمبر دو یہ پرسیم کے ساتھ مکمل آکوریسی کے ساتھ جہاں پر ان کو کہا جاتا ہے وہی برحاملہ کرتے ہیں تو یہ اس وقت ایک بڑا سردرد بنا ہوا ہے وہی پر اسرائیل کی مخالفت میں دو بڑے ممالک آ گیا ہیں فرانس اور اٹلی فرانس نے بھی کہا دیا ہے کہ ہم دستے جو ہیں ہمارے یونیفل کے دستے جو ہیں ہم ان کو یعنی پیس کیپرز جو ہیں جو کہ لبنان کے اندر ہیں ہم ان کو نہیں ہلائیں گے ہم ان کو نہیں نکالیں گے اسرائیل نیتن یاہو بار بار اس چیز کی درخواست کر رہا ہے لیکن اٹلی نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نہیں اٹائیں گے اور اسی طرح فرانس اور اٹلی یہ دو ممالک بھی اس وقت سامنے آ چکے ہیں نیتن یاہو کے اسرائیل کے جنہوں نے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے اور بقاعدہ سے ایک پیٹیشن کے اوپر 34 کنٹریز کے دستخط موجود ہیں کہ ہم یا اس کی یہ جو ان پیس کیپرز کے اوپر حملہ ہوا ہے ہم ان کی مزمت کرتے ہیں لیکن ایک واحد ایک ایسا ملک بھی ہے جس کے 930 فوجی اس پیس کیپنگ مشن کا حصہ ہیں لیکن ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ ملک اس کی مزمت نہیں کرتا اور اس ملک کا نام ہے انڈیا بہت معذرت کے ساتھ میرے انڈین دوستوں کے لیے میرے انڈین دوست بڑا پیار بھی کرتے ہیں لیکن جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے بڑے ضروری ہیں اس وقت ایک اور فیکٹ انڈیا سے ہی میں شیئر کروں گا جو انڈین اکوپائٹ کشمیر ہے وہاں پر اس وقت حسن نصر اللہ کی تصویر لے کر ایک شخص جا رہا تھا کہ اس کے اوپر اس کو پولیس نے پکڑا اس کو مارا پیٹا زدوکوب کیا اور کہیں پر بھی آپ کو اگر اسرائیل کی پوسٹ ملتی ہے اسرائیل مطلب موساد کمنٹری کی ہوگی اسرائیلی ڈیفنس ورسز کی ہوگی کوئی بھی ایکس کے اوپر جو ان کا افیشل اکاؤنٹ ہے وہاں پر جب آپ کو ان کی کوئی اس طرح کی پوسٹ ملتی ہے تو اس کے نیچے گریٹنگز کس کی طرف سے آتی ہیں وہاں پہ آپ کو زیونسٹ انڈینز کی طرف سے آپ کو گریٹنگز رہزر آئیں گی ویلڈن اسرائیل یہ بہت اچھا گام کیا اسرائیل نے یہ کیا وہ کیا تو اس طرح کے آپ کو ریمارکس ملیں گے انڈینز کی طرف سے اور اس وقت اسرائیل کے اندر ایک اور واقعہ ہوتا ہے جو کہ ان واقعات کی سیریز کا حصہ ہے جس میں کبھی چھوڑا بردار سامنے آتا ہے اور لوگوں کو زخمی کر کے ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے اس وقت ایک شخص سامنے آیا جس کے پاس گند تھی اس نے پولیس والوں کے اوپر فائر کھول دیا ایک پولیس والا موقع کے اوپر ہلاک ہو گیا دو مزید اس میں زخمی ہوئے اور یہ جو حملہ آور ہے یہ بھی اسیسنیٹ کر دیا گیا اسرائیلی فورسز کی طرف سے اور ایک آخری ڈیولیمنٹ آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اسرائیل کے زیونزم سوچ جو ان کے آفیسران ہیں جو ان کے لیڈرز ہیں جو ان کے منسٹرز ہیں ان کے سوچ کیا ہے بن گویر اتماع بن گویر اس وقت اس کے طرف سے ایک لاکھ ستر ہزار رائفلیں جو سیٹلرز ہیں ان میں تقسیم کی گئی ہیں گسیں گے وہاں پر لوگوں کو ماریں گے لوگوں کو حراسہ کریں گے اور ان کا قتل عام میں اسرائیلی فوج کا ہاتھ بٹائیں گے دوستو یہ تھی اس وقت تک کی اہم ترین تازہ ترین اپڈیٹ اسرائیل پلسٹین جنگ دنیا بھر سے اہم ترین خبروں کے متعلق ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے خدا حافظ